رمضان کے بابرکت مہینے میں جہاں گھر کے سب افراد ایک ساتھ دسترخواب پر افتاری کرتے ہیں وہیں اولڈ ایج ہومز میں مقیم ماں اپنے بچوں کے انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھی ہیں لہور سے ویل رنگ اینڈریوز کی ریپورٹ دیکھئے چلتے پھرتی ہوئی آنکھوں سے ازاں دیکھی ہے میں نے جنت تو نہیں دیکھی ماں دیکھی ہے ماں اپنی زندگی کا سرمایہ اور بھڑاپی کا سہارا بچوں کو سمجھتی ہے بگر یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں کو اول ایج ہوم چھوڑ آتے ہیں میں تو سب سے پہلے یہ کہ پیرنٹس کی اپنے رسپیکٹ کریں سب سے زیادہ بڑی ہے آپ کی جنت دوزق وہی ہے بیٹا ماں باپ وہ سایہ دار ترخت ہیں جب دو پڑتی ہے تب یاد آتے ہیں ماں کا درزہ بہت اونچا ہے اول ایج ہوم انتظامیہ کا کہنا ہے ہم ایک فیملی کی طرح مل کر سہری اور افتاری کرتے ہیں لیکن اولاد کی یاد ان کو ستاتی ہے رمضان میں بہت زیادہ داخلوں کے لیے فون آتے ہیں اپنی چھات اپنی ہیں باقی ہم لوگ تو ہر قسم کا خیال ان کے ساتھ کرتے ہیں اولاد کی بے حصی اور توجہ نہ ملنے کے باعث کچھ خواتین نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئی اولڈ ہوم میں مجود مائے نم آنکھوں کے ساتھ کسی اپنے سے ملنے کی آس لگائے بیٹے ہیں اپنوں سے ملنے کا یہ سپنا کب پورا ہوگا کسی کو معلوم نہیں کیمرمن آسیم شہزاد کے ساتھ ویل رنگ اینڈیوز سونر نیوز لاہور